اسلام علیکم کیسے ہو سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک میڈی کیجٹ کریم کی جس کا نام ہے میلو سپورٹ ری میور کریم کیا سچ میں آپ کے کمپلیکشن کو فیر کرتی ہے دادابوں کو چھنیوں کو ختم کرتی ہے اور اس کے کوئی سیٹ فیٹک تو نہیں ہے اور اس کے کی بینفیٹس کیا ہیں کمپنی کیا دعویٰ کرتی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کہ آپ پر کوشن کرنی ہے کہ آپ کو اس کا بینفیٹ ملے اور اس کے نقصان آتا ہوں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کمیس سے روکیس کہ اب تک اکرم میرے چیئر پا نہیں ہے یا پہلے دفعہ میرے چیئر پا رہے ہیں تو پلیس میرے چیئر کو سسکرائب کر لیں تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف ملو سپورٹ ری میور کریم کے قلبات کیجئے تو یہ ایک میڈی کیجٹ کریم ہے سب سے پہلے ہم اس کے کمپنی کے داؤں کی بات کر لیتے ہیں کہ کی بینفیٹ کیا ہیں کمپنی کا کہتی ہے تو یہ ایک سپورٹ ری میور کریم ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے پر ایکنی کی داغ ہیں بلیمیشز وغیرہ ہیں پگموٹیشنز ہیں تو اس کو یہ ری میور کرتی ہے آپ کی سکن کو ایون ٹون میں لے کر آتی ہے اس کے علاوہ سکن کو ریڈین بناتی ہے اور اس کے علاوہ سکن کو ہائیڈریشن بھی فرام کرتی ہے نون گریسی فارمولا ہے ایزیلی آپ کی سکن میں افضور ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی گریسی نیس فیل نہیں ہوتی ہے اور یہ کیمیکل کے بغیر ہے اور تمام سکن ٹیپس والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھے اس کے کی بینفیٹس اب آتے ہیں کہ اس کی پیکچن کی بات کر لیتے ہیں تھارٹی گرام کی پیکچن میں آپ کو یہ ویلپل ہوگی ایڈ سکسٹین ہنڈرڈ تک ہی آپ کو ویلپل ہوتی ہے پرائز ویری کر سکتے ہیں ٹائم ٹوٹیمنٹ پلیس ٹو پلیس بتاتی چاہوں کہ یہ ایک بلیمیشیز ریموور کریم ہے یعنی کہ آپ کی جو پگموٹیشنز ہوتی ہیں فریکلز ہوتی ہیں جو آپ کی ایکنی کے لیفٹ اور مالکو تھی ہیں اس کے لیے یہ مرائے گئی ہے اب آتے ہیں اس کے کی بینفیٹ کی کر بات کی جائے تو سب سے بہلے اس میں سیلسلک ایسٹ پایا جاتا ہے جو ایکنی کو فائٹ کرتا ہے سکن کی لیٹر بیڈ ایکس فلیشن کرتا ہے جو آپ کے پورس پایا رہا ہے ان کو کلین وغیرہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹمن سی پایا جاتا ہے سکن کو بریٹن اپ کرتا ہے وائٹمن سی دادابو کو بھی ختم کرتا ہے اور انٹی اکسیڈن پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایلو ویرا پایا جاتا ہے جو سکن کو سودھ بناتا ہے اس کے علاوہ لیٹر بیڈ آپ کے سکن کو موسٹیوریزر بھی فرام کرتا ہے اس میں پایا جاتا ہے ٹوٹری اوائل یہ انٹی بیکٹریل پروپٹیز پر مشتمل ہوتا ہے اور آپ کے جو ایکنی وغیرہ کو ہے اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے بریک ڈاؤن کو ختم کرتا ہے تو یہ تھے اس کے مین مین انگریڈینٹس اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے دن میں صرف ایک تفہہ اس کو استعمال کرنا ہے میں آپ کو مشورہ جائی دوں گا کہ رات کے ٹائم اس کو استعمال کریں کیونکہ اس میں سلسل کیسر پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دن کے ٹائم آپ لوگوں نے اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ سن بلو کا استعمال بھی اپنی روٹین میں رکھنا ہے تابکہ جو نئے سکن آ رہی ہے وہ سن ڈیمیجز کا شکار نہ ہو تو آتے ہیں اس کے ریزلٹ کی طرف اس میں چونکہ سلسلک ایسٹ پایا جاتا ہے میری سکن گو کے اکنی بھی لٹل بٹ ہو جاتی ہے اور میری سکن اویلی ہے اگر آپ لوگ پہلے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری سکن اویلی ہے تو کبھی کبھی میری سکن کے اوپر پیمپلز وغیرہ نکلاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں سلسلک ایسٹ پایا جاتا ہے تو یہ سکن کو ڈرائے کر دیتی ہے تو اس سے از سچ مجھے کوئی بینفیٹ نہیں ملا ہے ہاں لٹل بٹ آپ کی سکن تھوڑی بہت گلو سٹارٹن میں کرتی ہے لیکن اس کے بعد دو تین دن کے بعد آپ کی سکن ڈرائے آٹھونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سلسلک ایسٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ میں وائٹومن سی ہے تو دن کے ٹائم آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے سن بلو کا استعمال ضرور اپنی روٹین میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کسی موشریزر کا استعمال بھی روٹین میں رکھنا ہے کیونکہ اس میں سلسلک ایسٹ پایا جاتا ہے تو سکن آپ کی ڈرائے ہو جاتی ہے تو سکن کی ہائیڈریشن کو ہے اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ مستجزر کا استعمال کرنا ہے تو مجھے تو اس کا حضرت اتنا حاصل نہیں لیا انیشویل سٹیڈیز پہ دو تین دن آپ لوگ اگل کہا کہ ہاں اس کا حضرت مل رہا ہے لیکن بعد میں آپ کی سکن ڈرائیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھا میرا انیس ٹیویو ریلیٹیو دو دس پروڈکٹ ویڈیو چلے لگے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا